اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شہزادہ افیشل ملک پولٹری فارم سے تو میں ہوں محمد واصف سپرویزر رضی اللہ بکھر سے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ویلوک دکھاتے ہیں آپ کو آج مکمل پولٹری فارم کی کیچنگ اور انڈ تک ویڈیوز کے ساتھ ضرور جڑا رہیے گا اور سب سے پہلے اگر آپ پیج پر نئے ہیں تو پیج کو ضرور فالو کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی اور بات کرتے ہیں فارم کی کیچنگ کی آج ہماری کیچنگ شروع ہو چکی ہے جسے ہم سیلیو بولتے ہیں چوزہ بیچنے لگے ہیں جن لوگوں کو کیچنگ کی سمجھنی ہے تھی ان کو ہمیں یہ آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا چوزہ فارم کے اندر مکمل تیار ہو چکا ہے تو آج ہم سیل کرنے لگے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک نے خیریت سے ہمارے چوزہ کو آج بیتالیس دن تک بہترین لیزالٹ کے ساتھ پہنچایا ہے میں جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کروں وہ کم ہے کیونکہ ہمارے اللہ پاک ہی ہمیں سب انہی کی سپورٹ ہے ہم تو کچھ نہیں ہیں ہم تو انسان ہیں بس اللہ پاک معافی دے اللہ بچائے رکے ہر انسان کو جس جگہ بھی جس سپرویزر نے بھی مال ڈالا ہوا ہے تو اس کو اللہ ہر مشکل وقت سے ہر پریشانی سے بچائے اور مالکان کو بھی بچائے بروکر کو بھی بچائے اور گاڑیاں والوں کو بھی بچائے میری یہ سب کے لیے دعا ہے اور آج آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ پولٹری فارم کے اندر مجھے کام کرتے ہوئے بہت عصہ ہو چکا ہے تو کیچنگ شروع ہے اینڈ تک میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا آپ سپرویزر جو سینئر سپرویزر حضرات ہیں انہیں مجھے کوئی سپرویزر بھی ہے جو سینئر ہو تو وہ اپنی رہ دے سکتا ہے تو میں آپ لوگوں سے یہ مشفرہ مانگ رہا ہوں اپنے دوستوں سے سپرویزروں سے مالکان سے آج ہمارا جو چوزہ ہے ماشاءاللہ چوزہ آج ہو چکا ہے بھی تالیس تے تالیس دن کا ہم کرنے لگے ہیں سیل تو آپ یہ بتائیں آپ لوگوں نے کون سی کمپنی کا چوزہ ڈالا اور کون سی کمپنی کی فیڈ استعمال کی جس کی سب سے بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے ایف سی آر جسے بھلتے ہیں ایف سی آر آئی تو ہماری سیل ختم ہونے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں سیل ختم ہو گئی ہے گاڑیاں چلی گئی ہیں اور اس وقت شیڈ میں آٹھ پلر مال بچ گیا ہے آٹھ پلر مال بچ گیا ہے یہ پیڑوں والی سیڈ کا مال تھوڑا ہلکا ہوتا ہے تو ان کو چھوٹا مال چاہیے تھا گاڑیاں والوں نے چھانٹی کر کے چھوٹا نکلوایا ہم نے اور خود پکڑوں کیچنگ کروایا چھے گاڑیوں سے پیڑوں والی سیڈ پر اور جو بڑے بڑے نگ ہیں جنہیں بڑے بڑے چوزے ہیں وہ بچ گئے ہیں اور جو چھوٹی مادی تھی ان کو ضرورت کی تھی کیونکہ مال کے عوری زیادتی وہ لے گئے ہیں تو آپ لوگ بتائیں کہ آٹھ پیڑوں میں چوزہ بچ گیا ماشاءاللہ مادی نکل گئی اور صرف اور صرف چکس بچ گیا ہے یہ بتائیں کہ آٹھ پیڑوں میں کتنا باقیہ وزن ہو جائے گا تقریبا کچھ وزن میرے خیال سے میں نے ٹوٹل نہیں کریا اپنے سیو سے وہ چلے گئے ہیں تو آپ یہ ضرور بتائیے گا کتنا ہوگا اچھا میں کیچنگ کر کے سو گیا تھا صبح تو پھر میں اٹھا ایک میرا ورکر ڈیوٹی پہ میں چھوڑ کے گیا تھا ایک بجے کر کے اٹھا اس سے میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے وہ بولتا ہے نہیں سر میں نے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا کیوں نہیں کھایا کہتا ہے سالن نہیں ہے کوکرات کو جاگتا رہا ہے روٹیاں لگا کے سو گیا ہے تو میں نے کہا چلو جاتے ہیں ایک فریج میں آم پڑے ہیں میں نے آم کٹے لایا اسے کھلائے فارم میں اس نے اور میں نے خود بیٹھ کے آم کھائے اور الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دی ہے تو آپ سے نیچے والے کی عزت کرنا بہت لازم ہے چاہ آپ سے بڑا ہو چاہ آپ سے چھوٹا ہو کیونکہ اگر تم کسی کو جتنی انسان کے پاس عزت ہوتی ہے انسان دوسروں کو بھی دے سکتا ہے سمجھائی اس بات کی عزتدار بنو ہمیشہ کے لیے چاہ کوئی چھوٹا ہے چاہ کوئی بڑا ہے تو ما شاء اللہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں جتنے بھی دوست اب آپ دیکھتے ہیں تو اگر کنٹیکٹ کوئی دوست کرنا چاہتا ہے میرا ساتھ ہی واتس اپ نمبر ٹیچ ہے وہ دوست میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ تنس کرنے کے لیے کنٹیکٹ کرتے ہیں پلیس ان سے مہربانی اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھنی ہوتی تو اوپر کر دیا کریں پلیس کنٹیکٹ کر کے غلط فہمیاں نہ نکالنا شروع کر دیں گے یہ ہے وہ ہے یہ ہے ہر کسی کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا سسٹم ہوتا ہے جو چلا رہا ہوتا ہے اس سے پتا ہوتا ہے السلام علیکم اللہ حافظ